ہلو جیئے اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں جسے دیکھ رہے ہیں ہم سمی سنیک نا پر آج ہم بہت زبردست اور یونیک ٹاپک پر بات کر رہے لگے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہیبا بخاری کافی زیادہ سوشل میڈیا پر چاہی ہوئے ہیں کبھی دوگ پریگنسی کو لے کر چاہی ہوئے ہیں اور کبھی کسی ڈرامرز میں جو ہے وہ سین کرتے ہوئے ہیں چاہی ہوئے ہیں اور جناب آج کل ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ہیبا بخاری آج کل بہت زیادہ ٹرین ٹاپک پر چاہی ہوئے ہیں انٹرنیشنل لیول پر آج کل ان کا میار بڑھنا ہوا ہے آج کل کافی زیادہ خوشباش بھی نظر آنی ہے لیکن کچھ ایسے حرکات بھی ہوئے کہ لوگوں کی تنقید کا نشانہ بھی بنی ہے لیکن جناب ہیبا بخاری کا کہنا ہے کہ مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اپنی میری مرضی میں ہے اپنی پرگننسی کی حبر چاہے ایوارڈ شو میں دوں چاہے میں دنیا کے کسی کونے میں جا کر اعلان کروں چاہے میں چھپ چھپا کر رکھوں چاہے میں لوگوں سے چھپاؤں چاہے میں ظاہر کروں اس کی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہے یہ میں اپنی مرضی کی خود مالک ہوں تو اسی بات کا اطراف کرتے ہوئے تمام ادھاکاروں نے بھی انہی کا ہی ساتھ دیا اور ان کو خوشباش گیا انہوں نے کہا کہ جی پرگننسی میں کون سا بندہ انکام نہیں کرتا اور عریض احمد نے بھی کافی زیادہ لوگوں کو موتوٹ جواب دیا ہے پہلے تو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے تھے لوگوں کا کہنا ہے جی یہ کافی زیادہ جھوٹ بول رہے تھے کبھی پرگننسی چھپاتے ہیں کبھی ظاہر کرتے ہیں یہ کیا کچھ سوشل میڈیا پر کہا رہے ہیں کچھ سمجھ رہے ہیں لیکن اسی جواب کے بدلے میں ہپاپ خاری نے بولا کہ جی پرگننسی کے بعد جو ہے میں کچھ ایسے لمحے کا انتظار کر رہی تھی کہ جو میری زندگی میں بہت ہی امپورٹڈ اور خوش باش لمحہ ہے تو جناب ان کے کہنا کا مطابق ہے جی ایوارڈ شوک کا کافی دینوں سے مجھے انتظار تھا اور میں خوش باش تھی کہ مجھے ایوارڈ ملنے والا تھا جہنیسا ڈراما اب بھی چال رہا ہے تو اس وجہ سے مجھے ایوارڈ بھی ملے گا اور اس سے خوش کیا ہے کہ میں تقریباً کافی بڑے منچ پر میں اپنی پرگننسی کا بھی اظہار محبت کرنا چاہتی تھی جس وجہ سے میں نے کیا تو لوگوں کی تنقید کا نشانہ بننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں خوش باش ہوں لیکن کچھ پریشان بھی تھی کہ لوگ جو ان کے اپنے فہ تینشن لے کر انہوں نے سارے گلش پہ دور کر دی اور اپنی بیگم کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ان کی گودبرائی کی رسم رکھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گودبرائی یہ کو ہندو رسم ہے لیکن ہمارے پاکستانی اداکار کافی زیادہ جو اداکار ہیں وہ ان چیز کو بہت زیادہ فالو کرنے لگے ہیں اور انہوں نے اپنی گودبرائی کی رسم جو ہے کافی زیادہ ادا کی ہے بڑی خوشی سے دھوم دھام سے منائی ہے جیسا کہ احمد بنال اور احمد خان بھی بنال خان بھی اور اکرازی اور سبا فیصل جیسے بڑی بڑی پاپولر اور سینے رضا کر رہے ہیں جو اپنی گودبرائی کی رسم بناتے ہوئے نظر آئے ہیں اور اسی بات کی وجہ سے عریض احمد اور ہیبا بخاری نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ ہم بھی گودبرائی کی رسم کرنا چاہتے ہیں لیکن عریض احمد اس بات سے کافی زیادہ خوش تھے کہ ہم انہوں نے کافی زیادہ دھوم دھام سے اپنے بیگم کی گودبرائی کی رسم کو ادا کیا اور گودبرائی کی رسم میں کافی زیادہ اکراز اور کافی زیادہ لوگوں کو بلایا تھا لیکن وہ عریض احمد کا کہنا ہے کہ ہم یہ کافی زیادہ خموشی سے کرنا چاہتے تھے لیکن کچھیں پھر ایسے کچھ سوچے ہی تو ہم نے دو چار سے تصاویر سے شیئر کر لی کافی حبصورت کھانے اور کافی حبصورت سیٹ اپ بنایا انہوں نے کافی زیادہ سب کو خوش کر دیا احران ہوگی کہ باب حریز یہ سیٹنگ دیکھ کر کافی زیادہ احران ہوگی کیونکہ عریض احمد کا کہنا تھا کہ میری بیگم کافی زیاد دینوں سے پریشان تھی کہ لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنتے ہوئے اور لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں میری پرگنس کو لے کر لیکن ہمیں لوگوں کی کسی بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا تو جناب اسی بات کو انہوں نے بندے نظر رکھتے ہوئے اپنی بیگم کو سرپرائز دیتے ہوئے ایک آلشان پارٹی کا انتظام کیا اور وہاں کروڑر پر لگا کے کافی زیادہ اچھی ڈیکوریشن بھی کیا اور کافی زیادہ اچھے چھ کھانوں کے انتظام کیا اور کھانوں کے انتظام میں جناب آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر رہا ہی تصویر شیئر کر رہی ہے میں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ پیارے پینک اور ان بلو پھولوں کا انتظام ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ بھی پینک اور بلو کھانے میں بھی ڈیشز بغیرہ رکھتے ہیں بیٹا ہو گئی ہے بیٹی جی اس بات کا تو دعویٰ نہیں کر ساتے لیکن کچھ ایسے اشارے دی ہیں یہ باب خواری نے جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو کافی زیادہ بڑی خوش خبری دینے لگے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر بلو اور پینک پھولوں کا مطلب ہوتا ہے پینک جو ہوتا ہے وہ بیٹی کے آنے کی خوش خبری ہوتی ہے اور بلو جو ہوتے ہیں وہ لڑکا آنے کے خوشی کے علامات ہوتے ہیں تو جناب آج کی ویڈیو میں ہماری ہیبا بخاری جو ہے گودبرائی کی رسم میں وہ بلو کلر کے رسم میں کافی زیادہ غزب ڈا رہی ہیں اور کافی زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہیں تو جناب اور انہوں نے کھانوں میں ب دو ہی کلرز کا انتظام کی ہے جس میں بلو اور بیو بی بینک جو ہے کلر ہیں وہ نظر آ رہے تھے تو جناب اس سے صاحب ظاہر پتا چلتا ہے کہ جی پاکستانی ادا کر رہا ہے ہبا بخاری جو ہے پاکستان کی اپنے فینس کو یہ بہت بڑی خوش خبری دینے لگی ہیں کہ وہ ایک بیٹے کی ماں بننے والی ہیں تو جناب یہ تو اللہ پاک کے دین ہوتی ہے بیٹا ہو یا بیٹی اللہ پاک دونوں جہاں ہمیں ان کو صحت اندرستی دے کیونکہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور بیٹے اللہ تعالی کی نعمت کیونکہ دونوں کے دونوں کا جو نصف اور دوتے وہ اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے کیونکہ اللہ پاک نے بیٹا دہی ہے بیٹی اللہ پاک دونوں کے سر سلامت رکھے ازاد سلامت ہوں ہاتھ پہن سلامت ہوں تو اسی بات کی دعا کو اریز احمد نے اپنی بیگم کو دعا دیتے ہوئے اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے بتا ہے کہ میں بابغاری سے کفیصیت محبت کرتا ہوں اور کچھ ایسا لمحات آنے والے ہماری زندگی میں جو بہت ہی خوشی سے سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اور بہت سی خوشی سے ہم اس جیس کو نبھائیں گے اور انشاءاللہ آنے والے کل میں ہم ایک دوسرے کسا دیں گے اور اپنے بیٹے ہو یا بیٹی ان کے اچھی سیسی پرورش کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمیں ہم اچھے ماں باپ ثابت ہوئے ہیں پہلے تو ہم بیوی میں اپس میں بہت زیادہ محبت اور بہت زیادہ پیار اور اتفاق ہے تو ہبا میرے کسی بات کو نہیں ٹالتی اور ہبا بغاری کا بھی کہنا ہے جی ج ارہیز احمد جو ہے میرے بیسٹ کپل میں سے ہم ایک ہیں اور ہمیں بیسٹ ہیس بینڈ ہیں وہ میری کسی بات کو نہیں ٹالتے اور میرے یہ اچھے اور عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور محبت کا اعلان کرتے ہیں تو جناب دونوں کا پلیس بہت سے کافی زیادہ ہوش ہیں اور ہبا بغاری اور ارہیز احمد کی بیبی کو ابھی سے فینز کی کافی زیادہ دعائیں ہیں اور جو فینز نراز تھے اور جو ابھی تک نراز ہیں اور جو ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں تو اس بات سے جناب ہبا بغاری نے لائف آ کر اعلان کیا ہے کہ جی میری مرضی میں جو چاہوں ہم دونوں میں ابھی بھی اپنی مرضی کے خود مالک ہیں میں اپنی پرگننسی کا جو اجتتہام ہے چاہے میں اپنی لائف آ کر بتاؤں چاہے میں اعلان کر کے بتاؤں چاہے میں وارٹ شو میں بتاؤں کسی کو کسی بات کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے پرگننسی میں میں کام کروں نہ کروں بیٹھوں اٹھوں کھاؤں پیوں جو مرضی کروں ہر بندہ اس چیز میں کرتا ہے اپنے ایک زیادہ کوئی طرف سے عطا کیا ہوا انمول توفہ ہوتا ہے جو عورت کے لیے اور یا مرد دونوں کے لیے کافی زیادہ بہترین ثابت ہوتا ہے تو میں خوشی خوشی یہ لمحات انجوائے کرنا چاہتی ہوں اور خوشی خوشی انجوائے کر بھی رہی ہوں اس بات سے عظامت کے پارٹی میں کافی زیادہ لوگوں نے شرکت کیا اور کافی زیادہ دھیر ساری دھوائیں ان کے آنے والے بیبی کو ملیا اور دونوں کو کافی زیادہ خوبصورت اور پیارے لگ رہے تھے تو جلدی سے کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو دونوں کی جوری کیسے لگیا اور اب آپ خرید اس طرح ہم گود برائی کے رسم میں بلو کلر کری رس میں کیسے لگ رہی ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو پیارے اور چیٹو پر کے ساتھ اپنی پیاری سونے کو اجازت دیجئے دھوار میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ